سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں غربت کے اسباب انسان غریب کیوں ہوتا ہے غربت انسان کے اوپر کیوں آتی ہے بہت ساری باتیں عوام میں پبلک میں ایسی مشہور اور فیمس ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے یا ایسا ہو جانے کی وجہ سے آدمی غریب ہو جاتا ہے اور ان میں سے بہت ساری باتوں کو تو ہم پیغمبر کی جانب منصوب کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے اور بہت ساری باتوں کو صحابہ کی جانب منصوب کرتے ہیں کہ صحابی نے سکا آئے جبکہ وہ باتیں اکثر ان میں سے غلط ہیں سچائی کا غربت کے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایسی باتوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس سے پہلے ہمارے تین پارٹ اس عنوان پر آ چکے ہیں یہ چوتھا پارٹ ہے اگر آپ نے پہلے والے تین نہیں دیکھیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے دیکھ لیں اور چوتھا تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں آج پانچ باتیں آپ کی خدمت میں کلیر کرنی ہے پہلی بات گھر میں کڑا کرکٹ رکھنے سے غربت آتی ہے یہ مشہور ہے عوام میں حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور ایسے ہی کیا مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے بھی غربت آتی ہے دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے بھی غربت آتی ہے چالیس دن سے زیادہ زیر ناف بال کی صفائی نہ کرنے سے بھی غربت آتی ہے دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی آدمی غریب ہو جاتا ہے یہ مشہور ہے عوام میں حقیقت آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں جہاں تک بات ہے پہلی بات کی کہ گھر میں کڑا کرکٹ رکھنے سے آدمی غریب ہو جاتا ہے دیکھئے غربت سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی آدمی ایسا اگر کرے گا تو اس کی وجہ سے غریب ہو جائے ایسا نہیں ہے نہ کسی صحابی نے یہ بات کہی نہ پیغمبر نے یہ بات کہی غلط مشہور ہے عوام میں بلکہ کوڑا کرکٹ صفائی کر کے گھر میں اگر کسی کونے میں یہ ڈسٹیبین میں کچرے کے ڈبے میں اکھٹا کر کے جمع کر کے رکھ لیا جائے اور بہت زیادہ ہونے پر اس کو پھر اکھٹا ساتھ پھینکا جائے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اور آج کل تو ڈسٹیبین ایسے چلے ہیں کہ وہ کچرہ ہوتا بھی ہے اور ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اکھٹا کرنے کے بعد لوگ پھینک دیتے ہیں تو یہ غلط مشہور ہے کہ گھر میں کھڑا کرکٹ اکھٹا کر کے رکھنے سے غربت آتی ہے یہ غلط مشہور ہے دوسری بات مغرب اور عشاء کے بعد کے درمیان سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو ناپسند کیا ہے اور ناپسند کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ آدمی غریب ہو جاتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے بلکہ ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر مغرب بعد سو جائے گا تو پھر عشاء چلی جائے گی عشاء سے وہ محروم ہو جائے گا عشاء کی نماز چلی جائے گی اس لئے حضور علیہ السلام مغرب اور تسلیم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے غربت کی وجہ سے نہیں لیکن اگر کوئی انسان ضرورتاً کسی دن عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے بعد سو جائے تھکا ہوا ہے پریشانی ہے کوئی مشکل ہے اور وہ مغرب بعد سو جائے اور عشاء قضا ہونے سے پہلے پہلے اٹھ کر کے وہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے مغرب بات سونے کی اس سے حضور نے منع فرمایا ہے ورنہ پھر روزانہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی نماز کی چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا اور نماز کی اہمیت بھی دل سے ختم ہو جائے گی نمبر تین دانت سے روٹی کاٹ کر کے کھانا عوام میں مشہور ہے کہ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے بھی آدمی غریب ہو جاتا ہے یاد رکھیں یہ اتنی بے بنیاد بات ہے کہ جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کر دی اگر ایسا ہوتا کہ دانت سے روٹی کاٹ کر کے کھانے سے آدمی غریب ہو جاتا تو دنیا میں کوئی امیر ہی نہ ہوتا اس لیے کہ ہم سب جتنے دنیا میں افراد ہیں میں اکثر کو کہہ سکتا ہوں سب دانت سے روٹی کاٹ کر کھا کر ہی بڑے ہوئے ہیں بچپن میں سب کی اسی طریقے کی عادت ہوتی ہے اور آج کل بڑے ہو کر کہ ہم اس طرح تو نہیں کاٹتے دانت سے جیسے بچپن میں کاٹتے تھے لیکن کاٹتے آج بھی دانت سے ہی ہیں تو اگر یہ بات سہی ہوتی کہ دانت سے روٹی کاٹنے سے کوئی غریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں کوئی امیر نہ ہوتا یہ بھی بے بنیاد اور بے حقیقت اور بے اصل بات ہے نمبر پانچ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف بال نہ کاٹنے سے بھی آدمی غریب ہو جاتا ہے یاد رکھیں شریعت متحرانے زیر ناف اور بغل کے بال کاٹنے کی جو حد متعین کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ چالیس دنیں اس سے پہلے پہلے کاٹ لینے چاہیے لیکن اگر آدمی اس کے بعد کاٹے گا تو پھر وہ سنت کی خلاف کرنے والا ہوگا وہ محبوب اور پسندیدہ کام نہیں ہوگا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چالیس دن سے زیادہ میں کاٹ رہا ہے تو اب وہ غریب ہو جائے گا یا غربت اس پر آ جائے گی یہ غلط مشہور ہے عوام میں اور ایسے ہی ایک چوتھی بات اور عوام میں مشہور ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ غربت انسان کا مقدر بن جاتی ہے جبکہ یہ بھی بالکل بے حقیقت بات ہے دیکھئے ناخنوں میں غنازت اور گندگی ہوتی ہے اسلام سچا مذہب ہے اسلام صاف سترائی کو پسند کرنے والا ہے تو صفائی اور سترائی کی وجہ سے یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور ناپسندیدہ اسلام نے بتلایا ہے کہ ناخنوں میں غلازت بھری ہوئی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اور آدمی انہی ناخن کو اپنے دانتوں سے کاٹے تو یہ صفائی سترائی کے خلاف ہے باقی ناخن دانت سے کاٹنے سے غربت کا آنا یہ غریب ہو جانا دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی عوام میں بے بنیاد بے حقیقت بات پھیلی ہوئی ہے دوستو آپ اس کے لئے کو زیادہ سے زیادہ شعر کیجئے دعاوں کی درخواستیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت